ایک بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا میری زندگی کی قیمت کیا ہے باپ اس کے سوال کا جواب نہیں دیتا اور اسے ایک قیمتی پتھر تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اس پتھر کو بازار لے جاؤ اور جو کوئی بھی اس کی قیمت پوچھے اسے قیمت نہیں بتانی صرف دو انگلیاں کھڑی کر دینی ہے بچہ پتھر لے کر بازار جاتا ہے وہاں پہ ایک عورت اس بچے سے پتھر کی قیمت پوچھتی ہے تو بچہ قیمت نہیں بتاتا صرف دو انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں اسے دو روپے میں خریدوں گی بچہ گھر آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا بازار میں ایک عورت اس پتھر کو دو روپے میں خریدنا چاہتی ہے باپ کہتا ہے کہ اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس پتھر کو میوزیم میں لے جاؤ بچہ میوزیم میں جاتا ہے وہاں پہ ایک شخص بچے سے پتھر کی قیمت پوچھتا ہے تو بچہ قیمت نہیں بتاتا صرف دو انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ میں اسے دو سو روپے میں خریدوں گا بچہ گھر آ جاتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا میوزیم میں ایک شخص اسے دو سو روپے میں خریدنا چاہتا ہے باپ کہتا ہے کہ بیٹا اب میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری جگہ سنار کی دکان پر تم اسے لے جاؤ بچہ پتھر لے کر سنار کی دکان پر جاتا ہے وہاں پہ ایک سنار اس بچے سے پتھر کی قیمت پوچھتا ہے تو بچہ وہی کام دو انگلیاں کھڑی کر دیتا ہے اور پتھر کی قیمت نہیں بتاتا اور سنار اس بچے سے کہتا ہے کہ میں اسے دو لاکھ روپے میں خریدوں گا بچہ گھر واپس آتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا ایک سنار اسے دو لاکھ روپے میں خریدنا چاہتا ہے باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا تمہیں اب اپنی زندگی کی قیمت پتہ چل گئی ہوگی یہ فرق نہیں پڑتا کہ تم کہاں سے آئے ہو کہاں رہتے ہو کتنے امیر ہو کس رنگت کے ہو جبکہ اس بات کا فرق پڑتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کہاں کھڑا کرتے ہو کن لوگوں میں رہتے ہو اور اپنے آپ کو کیسے آگے لے کر چلتے ہو ہر کسی کے اندر ایک ہیرہ چھپا ہوتا ہے ہمیں ایسے لوگوں میں رہنا چاہیے جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیرے کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کریں اور ہمیں بھی دوسروں کے اندر چھپے ہوئے ہیرے کو تلاش کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے شکریہ